ناظرین پاکستانی فلمیں اور ڈرامیں تو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے ان میں کام کرنے والے اداکار اور اداکارائیں جتنی اچھی اداکاری کرتی ہیں اتنے ہی یہ اچھے پیسے بھی کماتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ملکیت لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ عربوں میں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوہزار چوبیس کے پاکستان کے دس سب سے امیر ترین ایکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں نمبر دس یمنا زیدی ناظرین یمنا زیدی پاکستانی ٹیوی انڈسٹری کی ایک بہترین اداکارہ ہیں ان کی پیدائش تیس جولائی انیس سو نواسی کو کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر چونتی سال ہے ناظرین یمنا زیدی نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز دوزار بارہ میں نشر ہونے والے ڈرامیں تھکن میں سپورٹنگ رول سے کیا تھا اس میں بہترین اداکاری کرنے پر انہیں مزید ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا ناظرین یمنا زیدی ڈراما سنف اہن اور تیرے بن سمیت تقریباً تین تیس ڈراموں میں کام کر چکی ہیں یہ اس وقت پاکستانی ٹیوی انڈسٹری کی بہترین اور مہنگی ترین اداکارہ مانی جاتی ہیں جو ایک ڈراما ایکٹ کرنے کے پانچ سے دس لاکھ روپے لیتی ہیں جبکہ ان کی نیٹ ورث چھ اشاریہ پانچ ملین ڈالرز ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً ایک ارب اسی کروڑ اٹھارہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے بنتے ہیں نمبر نو فواد خان ناظرین فواد خان پاکستانی ٹیوی اور فلم انڈسٹری کے ایک بہترین اداکار ہیں جنہوں نے پاکستانی ڈراموں اور فلموں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا ہے جن میں بہترین اداکاری کرنے کی وجہ سے انہیں لکس ٹائل اوارڈ اور فلم فیر اوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے ناظرین فواد خان کی پیدائش 29 نومبر 1981 کو کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر بیالی سال ہے ناظرین فواد خان اس وقت پاکستان کے سب سے بہترین اور امیر ترین اداکاروں کی فہرس میں آتے ہیں جن کی ٹوٹل نیٹ ورث سات ملین ڈالرز تھے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً ایک ارب 94 کروڑ چار لاکھ ستر ہزار روپے بنتے ہیں ناظرین مائرہ خان پاکستان کی خوبصورت اور بہترین اداکارہ اور موڈل ہیں ان کی پیدائش 21 دسمبر 1984 کو کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 49 سال ہے ناظرین 2006 میں ایک وی جے کے طور پر اپنے کیارئر کی شروعات کرنے والی مائرہ حفیظ خان اس وقت پاکستان کی سب سے مشہور خوبصورت اور امیر ترین اداکاروں کی فہرس میں آتی ہیں یہ پاکستانی ڈراموں اور فلموں کے ساتھ ساتھ بولی وڈ میں بھی جلوہ گر ہو چکی ہیں ناظرین مائرہ خان کی نیٹ ورث ایک ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً دو ارب 23 کروڑ 27 لاکھ 50 ہزار روپے بنتے ہیں ناظرین جنہیں آپ آئیزہ خان کے نام سے جانتے ہیں دراصل ان کا نام کنزہ خان ہے ان کی پیدائش 15 جنوری 1999 کو کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 45 سال ہے ناظرین آئیزہ خان پاکستان کی سب سے مشہور اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے 2009 سے اب تک بے شمار پاکستانی ڈراموں میں بہترین اداکاری کی ہے اس کی بدولت یہ تین بار ہم ٹی وی اوارڈز اور دو مرتبہ لکس ٹائل اوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں یہ پاکستان کی اس وقت سب سے مہنگی اور امیر ترین اداکاروں کی فہرس میں آتی ہیں جو ڈراما سیریل کے ایک اپیسوڈ کے پانچ سے دس لاکھ روپے چارج کرتی ہیں جبکہ ان کی نیٹ ورث نو ملین ڈالرز ہے جو پاکستانی کرنسی میں دو ارب 51 کروڑ 18 لاکھ 11 ہزار روپے بنتے ہیں ناظرین فیروز خان ایک پاکستانی اداکار اور موڈل ہیں ان کی پیدائش 11 جولائی 1990 کو کوکویٹا بلوٹرستان میں پشتون میں ہوئی تھی انہوں نے کیریئر کی شروعات اے آر وائی میوزک پر ایک ویجے کے طور پر کی اس کے بعد موڈلنگ کی اور سال 2014 میں ڈراما سیریل بکھرا میرا نصیب سے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا انہوں نے ڈراما خانی عشق کیا خدا اور محبت سمیت کافی سارے ڈراموں میں لا جواب اداکار کی ہے جس کی وجہ سے ہم ایوارڈز ہم سٹائل ایوارڈز اور لکس ایوارڈز سے نوازہ جا چکا ہے ناظرین فیروز خان اس وقت پاکستان کے بہترین مہنگے اور امیرترین اداکاروں کی لسٹ میں آتے ہیں جو ایک ڈراما اپیسوڈ کے پانچ سے دس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں جبکہ ان کی نیٹ ورث دس ملین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں دو ارب 89 کروڑ 12 لاک 87 ہزار روپے بنتے ہیں ناظرین ہمائیوں سعید ایک پاکستانی اداکار اور موڈل اور پروڈیوسر ہیں ان کی پیدائش ستائیس جولائی انیس سو کتر کو کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 52 سال ہے ہمائیوں سعید کو شروع سے ہی ایک اداکار اور پروڈیوسر بننے کا بہت شوق تھا اور اسی کی دہائی میں ایک ٹیلی ویژن پروڈیوسر کے طور پر اپنے کیریئر کی شروعات کی لیکن اس وقت یہ کامیاب نہ ہوئے اس کے بعد 1995 میں ڈراما کروڑوں کا آدمی سے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا یہ اس وقت پاکستان کے لیجنڈ اور سینئر اداکار ہیں جنہوں نے اب تک کموں بیش 21 پاکستانی فلمیں اور 100 سے زائد پاکستانی ڈراموں میں کام کیا ہے جس کے وجہ سے انہیں پانچ مرتبہ لکس سٹائل اوارڈز چار مرتبہ ہم اوارڈز اور پاکستان اچیومنڈ اوارڈز سمیت 17 اوارڈز مل چکے ہیں یہ پاکستان کے اس وقت سب سے بہترین مہنگے اور امیر ترین اداکاروں کی فہرس میں آتے ہیں جو ایک ڈراما کے اپیسوڈ کے 6 سے 12 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں جبکہ ان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ 15 ملین ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں 4 ارب 18 کروڑ 87 لاکھ 50 ہزار روپے بنتے ہیں نمبر چار مایہ علی ناظرین مایہ علی ایک پاکستانی ٹیلیویجن اور فلم ایکٹرس ہیں ان کی پیدائش 27 جولائی 1989 کو لاہور میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 24 سال ہے ان کا اصل نام مریم تنویر علی ہے جنہوں نے متعدد پاکستانی ڈراموں کے ساتھ ساتھ پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا ہے جس کی وجہ سے تین مرتبہ ہم ایوارڈز اور لکس ٹائل ایوارڈز سے نوازی جا چکی ہیں ناظرین مایہ علی اس وقت پاکستان کی امیر ترین اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں ان کی نیٹ ورث سترہ ملین ڈالر تھے جو کہ پاکستانی کرنسی میں چار ارب چوہتر کروڑ بہتر لاکھ پچاس ہزار بنتے ہیں ناظرین شان شاہد پاکستانی انڈسٹری کے سینئر ترین اداکار پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں ان کی پیدائش ستائیس اپریل انیس سو اکتر کو لاہور میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر باون سال ہے سن انیس سو نوے میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کرنے والے شان نے اب تک بے شمار پاکستانی فلموں میں کام کیا ہے بہترین اور لا جواب اداکاری کی بدولت انہیں پندرہ مرتبہ نگار ایوارڈز پانچ مرتبہ لکس ٹائل ایوارڈز اور چار مرتبہ نیشنل فلم ایوارڈز مل چکے ہیں دوستو شان شاہد اس وقت پاکستان کے سب سے بہترین اور امیرترین اداکاروں میں شامل ہوتے ہیں ان کی ٹوٹل نیٹ ورث 21 ملین ڈالر تھے جو کہ پاکستانی کرنسی میں پانچ ارب چیاسی کروڑ بیالیس لاک پچاس ہزار بنتے ہیں نمبر دو آتیف اسلم ناظرین آتیف اسلم ایک پاکستانی گلوکار سونگ رائٹر اور اداکار ہیں جو اپنی بہترین اداکاری اور خوبصورت آواز کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں ان کی پیدائش 20 مارچ 1983 کو وزیر آباد میں ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 40 سال ہے انہوں نے اپنے کیریئر کی شروع 2003 میں اپنے ڈیبیو سونگ عادت سے کی تھی اور اب تک بے شمار پاکستانی اور بالی ووڈ کے گانے گاہ چکے ہیں گلوکاری کے علاوہ اب یہ ایکٹنگ کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکے ہیں 2011 میں فلم بول اور 2021 میں ڈراما سنگے ماں میں انہوں نے بہترین اداکاری کی اپنی بہترین اداکاری اور سنگنگ کی وجہ سے انہیں تقریبا 51 ایوار سے نوازہ جا چکا ہے ناظرین آتیف اسلم پاکستان کے اس وقت بہترین اداکار اور گلوکار ہیں ان کی ٹوٹل نیٹ ورڈ 24 ملین ڈالر جو پاکستانی کرنسی میں تقریبا 6 ارب 66 کروڑ 99 لاکھ 28 ہزار روپے بنتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں نمبر 1 سجل علی کی ناظرین اگر پاکستان کی امیر تریر اداکارہ کی بات کریں تو وہ سجل علی ہیں سجل علی پاکستان کی مشہور اداکارہ اور موڈل ہیں ان کی پیدائش 17 جنری 1994 کو لاہور میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 30 سال ہے ناظرین سجل علی نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کی شروع 2009 میں کی تھی اور اب تک یہ تقریبا 38 ڈرامو، 3 پاکستانی فلموں اور ایک انڈین فلم میں کام کر چکی ہیں یہ اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے پانچ مرتبہ ہم ایوارڈز ایک مرتبہ لکس ٹائل اوارڈز سے نوازی جا چکی ہیں سجل علی اس وقت پاکستان کی سب سے خوبصورت اور بہترین اداکاروں میں شامل ہوتی ہیں جو ایک ڈراما سیریل کے پانچ سے دس لاکھ روپے چارج کرتی ہیں جبکہ ان کی نیٹ ورث 30 ملین ڈالر ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی میں 8 ارب 34 کروڑ 99 لاکھ 9000 روپے بنتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں